بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائنم اسمان سین سدیکی تودے آف مائی ٹاپک اس ہسٹری آف گیم ٹاپک ایکسپلین کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمائی چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تا فر ہمائی چنل کو سبسکرائب کر لیجئے ویورس 920 سنچری سے 21 سنچری تک آج کل مختلف گیمز آر ڈیفرنٹ کی طرح کی گیمز آر چکی چاہے وہ پیسی گیمز ہو انڈرویڈ ہو یا مائکروسوٹ سے ریلیٹڈ کوئی گیم ہو ویورس سب سے پہلے جو گیم کے ڈیویلپمنٹ کا آغاز ہوا وہ ہوئے ہوا 1952 سے جب ایک امریکن کمپنی نے اس ڈاغلس نے فرس گیم کرییٹ کی جو سپیس شیپ سے ریلیٹڈ یعنی گیلیکسی سے ریلیٹڈ تھی لیکن وہ اس گیم کو پبلک نہیں کیا گیا تو 1961 سے باقاعدہ گیم کے ڈیویلپمنٹ سٹارٹ ہوئی ہے 1961 اور 1962 میں سپیس شیپ جو بلنے شل نے ڈیویلپ کی تھی اس کا بیسیکلی پرپس یہ تھا وہ سپیس وار سے ریلیٹڈ گیمز تھی اب زائی سی بات ہے کہ 20 سنچی کی گیمز جو آ رہی تھی پرانی زمانے کی تو اس میں گرافکس آ رہی نہیں تھے وقت کے ساتھ ساتھ جو جو بھی گیمز ڈیویلپ پڑتے ہو گی ان کے ساتھ ساتھ اپنی امپرویمنٹ اور گرافکس بھی چینج ہوتے گئے اس کے بعد 1971 میں گیمز بننا شروع ہی 1971 میں جیسا آتاری نے بلنشل کے ساتھ ایک سپانسر شپ کیا جس کے ساتھ وہ گیم ڈیویلپنٹ کی وہ بھی سپیس شپ سے ریلیٹڈ تھی اس کے بعد پھر 1972 میں 1976 میں ساغاز گیمز ساغاز کپنی نے گیم لانچ کی پھر اس کے بعد وہ 1978 ہے 1978 اور 1980 اس میں گیمز مزید اپرویمنٹ اور پیسیز کی گیم بھی سٹارٹ بنا سٹارٹ ہوئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ 1980 میں تھوڑا سے ڈاؤن فال ہوا کیونکہ ڈاؤن فال گیمز کا اس لیے تھا کیونکہ اس میں کوئی اپرویمنٹ اور گرافکس نہیں تھے کیونکہ اس میں زائی سے بات ہے ٹیکنالوجی چینج ہو رہی تھا آپ اس کے انوائرمنٹ کے مطابق آپ کو اس کی کالیٹی چاہیے 1980 میں جسا آپ کو یاد ہو کر ساگر گیمز آتی ہوگی ایکس میں ہمارا آتے ہوں گے ایکس میں گیم آتے ہوگی مختلف گیمز آتے ہوں گے اس میں جو گیمز ہوتی تھے وہ ٹو ڈی ڈائمیشن گیم ہوتی تھی ٹو ڈی ڈائمیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ مختلف کیمیرہ ویو نہیں کر سکتے تھے اس کے بعد 1982 میں گیمز کا ایڈوانس پیریڈ رائز فال سے رائز کی تاب سٹارٹ ہونا شروع ہوئی اس میں پیسیز گیم بھی سٹارٹ بننا شروع ہے اس طرح 1980 کے ٹینئور میں آپ جانتے ہو کہ پیریڈ میں نیڈ فور سپیڈ بننا سٹارٹ ہوئی ہے نیڈ فور سپیڈ بننا سٹارٹ ہوئی ہے ساگا گیمز جو ایکس من وارا گیمز مختلف طرح کی گیمز سٹارٹ ہوئی ہے حالانکہ سپورٹس کی گیمز جسے نیڈ فور سپیڈ بتائیے سپورٹس کی گیم بننا سٹارٹ ہوئی ہے جسے کرکٹ انسر 1979 تھی لیکن اس میں اتنا فیچر ایڈوانس ڈیویلپمنٹ نہیں تھا اس میں اتنا گرافک سوالت نے ایمپرویمنٹ نہیں تھے باک کے ساتھ ساتھ جب 1990s کی پیریڈ میں جب پہنچے گیمز تو اس میں مزید ایڈوانسمنٹ سٹارٹ ہوئی ہے جسے 1986 میں آپ جانتے ہوں گے کہ ایک ریسنگ گیم ریسنگ گیم موٹر ریس جسٹارٹ ہوئی 1986 میں اس کا بیسیگلی آپ دیکھیں ایڈوانس اس میں فیچرز تھوڑی سیڈویلپ ہوئی جیسے ہی بھی آپ کوئی بھی موٹر سائیکل آگے جاتے ہیں اس میں وینیو یعنی اس کا جو تھیم تاہی یعنی جو بھی میپ ہے اس کے اکارڈنگ پر شو ہوتا جا شو ہوتا چلا گیا تو اس کے بعد فیفا سٹارٹ ہوئی ہے 1998 سے 1994 میں فیفا 1994 لانچ ہوئی ہے فیفا 1996 لانچ ہوئی ہے فیفا 1998 جو والکپ جو فرانس میں کھلا گیا 1998 اس سے ریلیٹر جو بہت پپولر ہوئی اور آج بھی کھلی جاتی ہیں اسی طرح کرکٹ کی ایڈوانسمنٹ کی بات کی جائے تو کرکٹ میں سب سے زیادہ جو اے سپورٹس والوں نے 1997 میں ایک گیم لانچ کی کرکٹ 1997 اس کے بعد ایک لانچ نے سیریز چلتی گئی جو آج 2019 تک لیٹس جو بھی تک ورجن ہے 2019 ورلکپ جو انگلینڈ میں کھلا گیا تھا اس سے صرف درہ کمانڈوز ڈس آب کمانڈوز گیمز جو بسکلی انٹریڈیوز ہوئی 1986 1990 کے ٹینئور میں اس میں جو پیسیز گیمز 1990 سے لیکن 2000 جو آج ہے اس میں گیمز کا بہت رائیس ور ایڈوانس فیچر تا ہے کیونکہ اس میں مائکروسوٹ گیمز گیم بنانا سٹارٹ کیا اس کے بعد اس کے بعد اب انڈرویڈ سٹوڈیو میں گیمز بننی سٹارٹ ہو گئی ہیں اسی طرح جو لیٹس انڈرویڈ ہے وہ اپنے کسٹمر کے میار کے مطابق اپنے اکارڈنگ تو انڈرویڈ بنانا سٹارٹ شروع گئی اس سے آپ دیکھ رہے جائے گیمز 2000 میں جی ٹی سٹارٹ جی ٹی سیریز بن 1998 سمتنگ جی ٹی سٹارٹ ہوئی 2004 میں جو وائی سٹی ہے وہ آج کل بہت پاپولر ہوئی اس کے بعد اس کے بعد ہم نے دیکھا گیا کہ سینڈ ریاس آگیا جی ٹی یونیٹڈ مختلف جی ٹی ای فائی مختلف لانچ ہوئی امید ہے آج کا یہ ہمارے لیکسر آپ کو پسند آیا ہوگا مزید انفرمیشن اور فیڈبیک کے لیے ہمارے چینل دیکھتے رہے سپان ٹیکس اور فیر ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور اپنی کمنٹ